اسلام علیکم ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں پی سی اے واش ٹائم جس میں ہم لائیں گے آپ کیلئے سائنس اور ٹکنالوجی کی مطالق انفرمیٹیو نالج آپ کے گھٹنے کا جوڑ فیمر سے بنا ہوتا ہے جو ٹیبیا کے اوپری سیرے سے جھڑا ہوتا ہے جبکہ پٹیلا یا نی کیپ گروف کے ساتھ سلائٹ کرتے ہیں جو کہ فیمرل کنڈائلز کے بنے ہوتے ہیں مکمل گھٹنے کی تبدیلی کی سرجری ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں تکلیف دا یا خراب کام کرنے والے گھٹنے کو مسنوئی اجزہ یعنی آرٹیفیشل کامپونینٹ سے تبدیل کیا جاتا ہے اگر آپ کے ڈاکٹر نے گھٹنے کی مکمل تبدیلی کا مشورہ دیا ہے تو شاید اس کی وجہ آرٹھرائٹیس یا چوٹ سے آپ کے گھٹنے کو شدید دکھسان پہنچا ہے یہ پروسیجر شروع کرنے سے پہلے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے انٹرابینس، فلویڈ، انٹی بائیٹکس اور دوائے دی جائیں گی یورین نکالنے کے لیے آپ کے مسانے میں ایک کیتھٹر رکھا جا سکتا ہے گھٹنے کی تبدیلی جنرل انیسٹیزیا کے تحت کی جا سکتی ہے ایسی صورت میں آپ کے گلے میں سانس لینے والی ٹیوب ڈالی جائے گی تاکہ آپریشن کے دوران آپ کو سانس لینے میں مدد مل سکے یا آپ کو اسپائنر یا اپیڈرل انیسٹیزیا دیا جا سکتا ہے اس صورت میں آپ پورے پروسیجر کے دوران جاگتے رہیں گے لیکن آپ کی ٹانگیں بے حص رہیں گی بعض اوقات خون کی کمی کی صورت میں آپ کو خون کی منتقلی کی جا سکتی ہے زیادہ تر گھٹنے کی تبدیلی میں تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں آپ کا سرجن آپ کے گھٹنے کے گرد، مسلس اور لگامینٹ کو الگ کرنے کے بعد آپ کے گھٹنے کے اگلے کنارے پر چیرہ لگا کر آپریشن شروع کرے گا سرجن خصوصی ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے جوائنٹ کے اندر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے گھٹنے کے کیپسول کو کاٹ دے گا آپ کا سرجن فیمر اور ٹیبیا کے سرو پر خراب ہڈی اور کارٹلیج کو ہٹا دے گا اور زیادہ تر کیسز میں پٹیلا کے نیچے والے حصے کو ہٹا دیا جاتا ہے اس کے بعد سرجن آپ کی ہڈی کے بقایا حصے کو مسنوئی گھٹنے کے مطابق تیار کرے گا مسنوئی گھٹنے اومن، فیمرل، ٹیبیل اور پٹیلر پر مشتمل ہوتے ہیں ہڈیوں کے سرے جب تیار ہو جائیں گے تو آپ کا سرجن نئے مسنوئی آزا کو ہڈیوں کے ساتھ لگائے گا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مسنوئی آزا صحیح پوزیشن میں صحیح طریقے سے رکھے گئے ہیں آپ کے گھٹنے کا ایکسرے لیا جائے گا پھر سرجن آپ کے گھٹنے کے چیرے کو ٹانکے یا اسٹیپل سے بن کر دے گا اضافی فلویڈ خارج کرنے کے لیے ایک آرزی ٹیوب لگائی جائے گی آپریشن کے فوراں بعد آپ کے گھٹنے کو مناسب پوزیشن میں رکھنے کے لیے اسپرنٹ لگایا جائے گا پھر آپ کو ریکوری ایریا میں رکھا جائے گا جہاں آپ کے گھٹنے کو مانیٹر کیا جائے گا اگر ضروری ہوا تو اس موقع پر آپ کو خون بھی لگایا جا سکتا ہے اینستیزیا کا اثر ختم ہونے کے بعد آپ کو ہاسپیٹل کے ایک کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا جہاں آپ کو مختصر وقت کے لیے نس کے ذریعے انٹی بائیوٹکس ملتی رہیں گی اور آپ کی ٹانگ میں خون کو جمنے سے روکنے کے لیے ضرورت کے مطابق دوائیں دی جائیں گی اور خون کو پتلا رکھنے کے لیے نومیٹک کمپلیشن ڈیوائیس لگائی جائے گی اور پروسیجر کے بعد جلد از جلد چلنا شروع کرنے کی ترغیب دی جائے گی ایک نرس یا فیزیکل تھرپسٹ آپ کو بستر سے اٹھنے اور اپنے نئے گھٹنے استعمال کرنے میں مدد کرے گا زیادہ تر مریض ووکر کی مدد سے چلنے کے قابل ہونے کے بعد اسپتال سے فارغ ہو جاتے ہیں زیادہ تر مریض